بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بنائیں گے گولی کباب جو کہ بہت ہی مزیدار سی ریسپی اور بہت ہی مختلف قسم کی یہ ریسپی ہے بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ گولی کباب اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے آپ اگر چائے کے ساتھ لیں تو اور مزہ آنے والا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تین سو گرام میں نے کیما لیے اور اس میں دو چھوٹی پیاد بہت بری کر کے چوب کی ہے اور اس سے ہلکا سا نمک لگایا میں نے دو پینچ سمیل اور نمک لگا کے تھوڑی دیر کے لیے میں نے رکھا ہے تو پھر اس کا پانی نکلائے اگر آپ ویسے چوب کر لیں گے پیاز کو تو آپ کوشش بھی کریں گے پانی نہیں نکلے گا اگر دو سے تین پینچ اگر زیادہ پیاز ہے تو تین پینچ نمک لگا کے چھوڑ دیں پانی بھی نہیں لگانا میں نے ایسے اسے نچوڑ لیے بس تو نمک بہت ہوا ہے ایک ٹیس سے تھوڑا کم زیرہ اور ڈے ٹیسپون دھنیا دونوں کا منا کے میں نے کوٹ لیا ہے موٹا موٹا یہ کٹی میرے لیول کر کے ایک ٹیسپون لیسے نظر کا پیز ایک ٹیسپون وان فور ٹیسپون کچھری پوڈر یہ آپ نے لازمی ڈال لیں بیف کا کیمہ ہو یا مٹن کا دونوں میں یہ تھوڑا سا آپ ضرور ڈالیے گا کیونکہ گوش ذرا سکتا ہے اور یہ دو ٹیسپون فل بھر کے میں نے مکہی کھاٹا لی ہے اگر آپ کے پاس مکہی کھاٹا نہیں ہے تو آپ پھر گادرے کھاٹا بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیسپون اگر کیمہ بہت زیادہ ہے تو اسی کو آپ نے بڑھا لینا ہے اور بڑھا کے آپ یہ کباب تیار کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ لیول کر کے ایک ٹیسپون لیول کر کے لینا ہے بھر کے نہیں لینا کیمہ تھوڑا ہے تو آپ نے اسی حساب سے مسالے ڈال لیں ون فور ٹیسپون گرم سالہ دو پینٹ اجوین ہرا دنیا تقریباً دو ٹیبسپون میتھی ایک ٹیبسپون ایک ٹیبسپون خلاب کی فتیاں جو کہ میں نے گھر میں ڈرائے کمرے میں رہا کہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھا اور انہیں کرش کر کے میں نے اس میں ڈال دیا یہ اگر ڈال لیں گے تو اچھا flavor آئے گا وہ اچھی آئے گی اگر نہیں ہے تو پھر آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں یہ ہے بریڈ کرم بریڈ کر کے پیس لیا مینینے تو یہ تقریباً میں اس میں دو ٹیبسپون بریڈ کرم اور جو میں نے وہ مکئی کٹر ڈالے آپ اس کی جگہ جو اس کٹا ہوتا ہے باجے کٹا وہ بھی دان سکتے ایک ٹی سپون حسبے ضرورت لمک یا لیول کر کے میں ڈال دیں آپ اپنی ملزی سے کم زیادہ کر سکتے بیکنگ پوڈر ون فور ٹی سپون لیول کر کے ایک ٹی سپون لال میرچ پوڈر حلدی ون فور ٹی سپون پدینہ میرے پاس ڈرائے ہے تو میں اس میں ڈرائے ڈال دیں ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس فریش ہے تو فریش ڈال دیں وہ دو ٹی سپون آپ فریش ڈال سکتے میں نے ایک ٹی سپون سوکا ہوا پدینہ بھی اس میں شامل کر دیا اس سب کو مکس کرنا ہے مکس کر کے تو پھر میں آپ کو دکھاتے سارا بہت اچھے سے آپ نے اسے جیسے آٹے کھونی گھونتے اس سب آپ نے اسے مکس کرنا ہے تب یہ بہت اچھا سا مکس ہوگا اور اب اسے میں فریج میں رکھنے لگیں تو قریباً گھنٹہ رکھیں رکھ دیا اور اس میں جو کیمہ تھا اس میں تھوڑی چربی بھی میں نے شامل کی تھی یہ میں بتانا بھول گیا اگر چربی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو گھے اس میں دو ٹی سپون ڈالنا پڑے اس میں رکھانے لگی اب اس کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنائیں گے اگر آپ میں اسے جو سائی بھا رہے ہوں اس سائی اگر آپ نے کھوڑا اسے بڑھا کر دیا تو اندر سے آپ کو ذرا سے ہی پھٹی جو پاک جاتے اپنا کھنی ملی دا اس سائی کے آپ نے گولی بنانے لیں کیونکہ اس کا نام ہے گولی کباب تو پھر یہ بس اتنے سائی میں بنیں گے تو یہ اس طرح بنا کے میں تمام کباب تو آپ کو دکھاتی آئل میں نے پھول گرم کر لی ہے اور کباب اس میں رکھانے رہی اور کباب زیادہ نہیں دالنے بعد تھوڑے تھوڑے کر کے فرائے کرتے جانے اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو اس کا کیمی کا پانی ہے تو پھر کباب فرائے ہونے میں مشکل ہوں گے اور یہ کھل بھی سکتے ہیں میں نے تقریباً چھے عدد دیئے تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے کباب اس طرح ڈال کے تو فرائے رو سے تھوڑا زیادہ کر دیا تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا کلر آئے تو یہ تیار ہے اور یہ جلدی ہوں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے سائز ہیں ان کے تو اس طرح میں تمام آپ کو کباب فرائے کر کے دکھاتے گے